مدرسہ روجی چل رہے ہیں تو جو جکات ہے صدقہ ہے وہ آپ کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ مدرسہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے اس میں جو ساری ایبیلیٹی ہے تو وہ جو بھی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ایک دم جینیونلی دکھانے کی کوشش کروں گا تو چلیے بنے رہیے میرے ساتھ اور چلتے ہیں اندر اور جانتے ہیں ایک ایک ڈیٹیل اس کی اندر سے تو یہ مدرسے میں پرویس کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گیٹ سے ہم نے پرویس کیا ہے اور یہاں پر یہ وجو کھانا ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ وجو کھانا ابھی یہاں پر تیار کیا ہے پچھلے پانچ چھے مہینے پہلے کیونکہ پہلے یہاں پر کوئی وجو کھانا نہیں تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ اٹین آٹھ آٹھ یہاں پر ٹویلیٹ ہے اور ایک یہ واترکولر لگا ہوا ہے آرو پلانٹ بھی لگا ہوا ہے بچوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرو پلانٹ ہے یہ وارٹر کولر ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں اندر چل گئے اندر کی جو سیچویسن ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے ہی کوشش کرتا ہوں اور ایک چولی میں یہ باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مدر سے سے میں کیا یوزٹ ہوں یہاں پر میں آتا رہتا ہوں تو مجھے لگ بگ اس کی جانکری ہے تو آپ یہ مسجد دیکھ پڑے ہیں یہ ابھی تیار ہوئی ہے اور اس کا جو ریجن تھا بنانے کا پہلے بچے جو یہاں پر نماز پڑھتے تھے یہ جو جگہ دکھ رہی ہے آپ کو بارس میں بھیگنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے یہ تیار ہوا ہے تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور یہاں کے جو مدر سے ہمیں جو مولانا ہے اس کو سنبھالتے ہیں ان سے ہم بات چک کرتے ہیں اسلام علیکم مولو صاحب اللہ کا شکر اللہ کا شکر بڑیا ہے مولو صاحب کیا نام آپ کا میرے نام جسر الدین ہے مولانا جسر الدین جی اچھا تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کی شروعات کب ہوئی تھی اس کی دوہزار سات میں ہوئی تھی دوہزار سات میں ہاں پہلے مدرسہ یوسف ایک سرپنجی ہے بھیجری والے ہاں ہاں ان کے بلڈنگ میں قرائب رہا تھا وہاں پر جو ان کی بلڈنگ آ گیا ہاں قائم کھانی مارکیٹ پہ اندر ہے جو ہاں پھر اس کے بعد میں اور پھر یہ مدرسہ کیلئے جگہ لی گئی اچھا یہ جگہ ہے نئی آپ نے اس وقت خریدی ہوگی پھر ہاں اس کے بعد میں خریدی دو تین سال بعد دو تین سال بعد ہاں لگ بلڈ دوہزار سات میں یہاں آگئے تھے کیا نا دوہزار سات میں نہیں آئے تھے اچھا یہاں قریب گیارہ بارہ میں گیارہ بارہ میں یہاں آگئے تھے آپ وہ کیونکہ دو تین سال تو وہاں صلاح پھر وہ کام وہاں گیا چلاؤں بچے اچھا تو ابھی آپ کے پاس بچے کتنے ہیں بچے بستی کے اور یہاں رہنے والے جو بچے ہیں قریب ایک سو بیس کے قریب بچے ہیں ایک سو بیس کے قریب بچے بستی کے اور یہاں رہنے والے یہاں جو رہتے ہیں جو ریگولر رہتے ہیں وہ ٹوٹل کتنے بچے ہیں وہ چالیس اور پچاس کے بیچ میں بچے رہتے ہیں سالانہ جو یہاں بچے ہیں جن کا مندر سا بھئی کپڑے کا جوتی کا چپل کا کھانے کا پینے کا رہنے سینے کے سارے جو فیسٹیٹی ہے وہ مندر سے ایک طرف سے ہوتی ہے بلکل بلکل تو جو باہر سے جو بچے آتے ہیں آپ بتا رہے ہو ایک سو بیس بچیس بچے ہیں تو توٹل تو ان بچوں کا لیے بھی کچھ سویدہ یہاں سے رہتی ہے کیا نہیں ان کے لیے بھی یہی جس بستی ہے کہ جو غریب جو بچے ہیں ان کے لیے کھانے کی بستہ رہتی ہے دو پیر میں اچھا اور باقی دو ٹائم ان کی پڑھائی ہوتی ہے پڑھائی پھری ہوتی ہے ان کی پھری ہاں ان سے کوئی چارز نہیں لیے جاتا ہے اچھا اچھا اور ابھی الحمدللہ جلسہ بھی ہوا تھا اس میں بچوں کے لیے جو ہاں کے لیے آم وغیرہ بھی باتی تھی ہاں لائش ٹائم ہاں ابھی ہوا تھا اچھا یعنی ہنڈی انگلز میں ٹیچر لگ رہے ہیں مندرسا بورڈ سے اچھا اچھا تو آپ کے جو اسٹاپ کتنا ہے آپ ٹوٹل اسٹاپ ہم یہاں پانچ ہیں پانچ اسٹاپ ہیں اسی میں مندرسا بورڈ سے جو اسٹاپ بتا رہے ہو وہ کتنے ہیں پیراکی سے وہ تین ٹیچر ہیں وہ الگ ہیں اچھا پانچ آپ یہیں رہتے ہو یہ بچوں سمالتے ہیں تو آپ کا جو پروسیس کیا رہتا ہے ابھی تو رمضان چل رہے ہیں تو رمضان میں صبح بچوں وہ کتنے مجھے تک اٹھاتے ہو ابھی مندرسا میں چھوٹی چل رہی ہے بچوں کی اچھا اچھا شبہ برات پہ امتحان کے بعد میں بچوں کی چھوٹی ہو جاتی ہے ہاں امتحان ہو جاتے ہیں شبہ برات پہ بچوں کو سالانہ امتحان ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چھوٹی پڑ جاتی ہے اچھا ہاں کچھ ضرورت کے مطابق دس پندرہ بچے جو رکھتے ہیں مندرسا کی خدمت کے لیے پہ جیسے بھئی اور دوسرا ساتھی جا بھئی اس پندی کے لیے نکل جاتے ہیں اور اصلی مندر سے جو چالو ہوگا عید کے دس دن بعد میں چالو ہوگا اچھا اچھا ہاں کیونکہ عید پھر بھی بچے گاؤں چلی جاتے ہیں تو آپ کے پاس لگ بک بچے کون سی ہیں کہاں کہاں کے رہتے ہیں زیادہ تر بچے نہ آگے میواد کے ہیں راجستان کے ہیں اچھا ہاں راجستان سے باہر کے بھی ہیں کیا نہیں نہیں راجستان اور میواد سائل میں راجستان میں ہی ہیں ہری آنا کے ہیں ہری آنا جو گے اچھا اچھا compiled ہوگا کیا جاتے ہیں ہمارے اچھا ہمارے جو ہم辱گرگ کے کوئی بچے بھی ہیں کیا جو یہاں پر رہتے ہوں تو hilq수 بچے ہیں چار بچے ہیں وہ بھی یہی رہتے ہیں ہ Dragons ابھی جو کیا چلتے ہیں WOW کہ Shades کو میں بھر بناتے ہیں اچھا اور دہی اچھا دہی ہوتا ہے ہاں سبجی سبجی روٹی ہوتی ہے اچھا اور تو جب یہ شام کو جب اپتاری کا وقت ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ بھی یہاں پر کچھ فروٹ ہوئی اور بیجتے ہیں بیجتے ہیں اچھا اور اکثر شام کی تو دعوتیں ہوتی ہیں دعوتیں ہوتی ہیں تو ابھی یہاں پر جو سے میں نے دیکھا یہ مسجد کا جو کام ہے یہ ادھورہ ہے ابھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آپ پچھلے لگ بک چھے مہینے سے یہ کام چلو اچھا ہے آٹھ مہینے سے ہوگا کب تعلق کیا تھا اس کا کام اس کا کام تین مہینے پہلے شروع کیا تھا اچھا تین مہینے پہلے شروع کیا تھا یہ ہمارے ایک سکندر عرف لیلو چوبدار اچھا اچھا اس نے اس کو بنوایا ہے الحمدللہ پہلے انہوں نے مسجد میں بھی کام کروایا تھا اور ابھی ہمارے مدرسلے میں مکمل کام کروایا ہے اچھا اچھا تو ابھی یہ کام کمپلیٹ ہوا نہیں ہے ابھی یہاں نیچے کا فرش باقی ہے اور بیچ میں پہلے آپ کو یہاں پر جیسے وجو کھانے کی ضرورت تھی تو وجو کھانا بھی ہو گیا ابھی بچوں کے لیے آپ آرو کی بیوستہ بھی آپ نے کر رکھی ہے الحمدللہ آرو سلوشی ہے یا ابھی لگوایا تھا نہیں ابھی لگوایا ہے دو سال پہلے دو سال پہلے لگایا تھا اور ٹویلیٹ وغیرے کی بھی دکت نہیں ہے ابھی کچھ ایسا کچھ کام ہے جو جس نے ابھی رمجان چل رہے ہیں تو اگر کوئی ویڈیو دیکھیں بندہ اور جو اپنی طرف سے کچھ کروانا چاہیے تو ایسی کوئی دیماند ہو چھوٹی موڑی تو آپ بتا سکتے ہیں تو مندرسہ میں تو دیکھو ضرورت رہتی ہے کھانے پینے کی اعتبار سے کچھ بھی آدمی مداد کر سکتا ہے ابھی جیسے مندرسہ کا کلر ہے کلر ہو جا ہے اور فرس بھی باقی ہے دوسرا جیسے ہم مہن مندرسہ کا جو دروازہ ہے ابھی یہ بھی باقی ہے یہ بھی بن جا اور اسے سیدھے جو مسجد کے لئے جو ہول بنایا ہوا ہے اس میں یہاں سے ٹائل بھی جو ہے اور مسجد میں بھی جیسے کام تو پورا ہی باقی ہے دروازے باقی ہیں بنا ہے ابھی جو اندرسپورٹ جو جرورت مطابق ہے دروازے دروازے ہیں کھڑکی ہیں اس میں اندر کولر وغیرہ ہیں بلکل بلکل ہم پورے مدرسہ کو دیکھ لیتے ہیں گھنکے کیسے ہیں دیکھ لو کیپنے روم ہیں کیا کیا ہیں بچے کیسے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوپیس ہے ان کی یہ یہاں پر جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں باقی جو مدرسہ ہے اس کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ایک روم یہ تو سیکنڈ روم ہوئی ہے ہو گیا یہ مہمان کھانا ہے مہمان کھانا ہے مہمان کھانا دکھاؤ اور یہ جو یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں یہ یہاں گی ہاں یہ قرآن سناتے ہیں مسجد میں مسئل کی تحریف کرنا سمکالی آج آگے اور ایک یہ روم ہو گیا بچوں کا اچھا تو اس روم میں کتنے بچے رہتے ہیں اس میں دس بچے رہتے ہیں اچھا دس بچے ایک روم میں رہتے ہیں سب کی الگ رک بیٹھ لگے ہاں الگ لگ اچھا ابھی سارے بچے روزے سے ہیں نا ہاں روزے سے بچے آپ کے پاس جیسے بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ کتنا چھوٹا بچے بارہ سال چھوٹے چھوٹا بارہ سال گئے اچھا اچھا روم یہ ہو گیا اچھا پڑھنے درست گا اچھا پڑھاتے واق اچھا اچھا رہنے روم ہے یہاں پر بچے تو روم تو اچھ ہے لیکن ان میں بھی ضرورت تو ہے یہاں پر جیسے ایک کچھ پھوٹے ہوئے ہیں ان کچھوں کی ضرورت ہے اچھا اوپر اوپر اس میں چھت نہیں ہے بلکل بلکل تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر اپنی طرف سے کچھ زکاة صدقہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جیسے چھت کی بلکل ہے بورنگ ہو رہا ہے اچھا یہ کچھن ہو گئے آپ کچھ دائی وغیرہ گوشت وغیرہ فروٹ وغیرہ رکھ لیتا یہاں پر رسوئی ہے یہ کچھن ہو گیا کچھن ہو ویسے تو کام کی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو لگ بگ آپ اپنے اس طرح ہو گئے ہو ہو بلکل بلکل اور اس میں یہاں پر بیٹھ بیٹھ کھانا کھا لیتے ہیں بچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے بیٹھ کھانا کچھن ہے ویسے تو انہوں نے پیچھے اپنے مدرسہ اس کے پیچھے ہی جگہ بنا رکھی ہے کچھن کی اس میں بہت کچھ ہے آپ سے جو کچھ بھی بند سکے تو آپ جرور مدد کرنے کی کوشش کریں یہ سٹور روم ادھر اس میں مطلب سامان ہوگی کھانے پھینے کا وہ یہ 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 نماز کا ٹائم ڈیوی لے کتنے جماعت ہو جی اس کا ٹائم ڈیوی اور یہ مائک آجان بیوستہ نہیں ہمارے پاس دیکھو مسید ایک چھوٹی سی جو عوضین ہے اس میں سے بائیک لگا رکھا ہے بلکل 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 بچے دیتے ہو بچے دیتے ہیں نمبر لگاتے ہو کبھی کو جلد کبھی کو بچے کو بھی بلا دو آجو بھئی کیا نام محمد جعفر محمد جعفر کہا کہ پاہی راجستان میں پالی جلہ بھرتپور جلہ بھرتپور گئے تو یہاں پر کھانا پینے کی بیوستہ کی کیسی ہے خیر اور دہی اور روٹی سبجی ہو جاتی ہے اور شام کو اپتاری کے وقت سام کو اپتاری فروٹ بلکل وغیرہ داؤتے رہتی ہوں گی ہاں داؤتے بھی آتی آچھا آچھا تو ابھی آپ رہتے ہوئے کتنے دن ہوگئے میرے کو دو سال ہوگئے ابھی آپ قرآن سریع پڑھ لی گیا حافظ بن گیا حافظ بن گئے آپ اسی سال حافظ ہو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جعفر بھائی ہے اور دو سال ہوگئے ان کو یہاں پر مدرسے میں اور یہ ابھی حافظ ہیں تو والتین والزیتون وتورسین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وير ممنون فما يكذبك بعد بالدین علیس اللہ بأحکم الحاكم صدق اللہ العظيم یہاں پر چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے کیا نام آپ ماویہ ماویہ آپ کہاں سے ہو میوات تو یہ ماویہ جو چھوٹا بچہ یہاں پر لگ بگ گیارہ بارہ سال کا ہے تو میوات سے ہے اور یہ ابھی روچے سے بھی ہے تو ماویہ آپ یہاں پر کیا کرتے ہو حبز کرتے ہو آپ بھی کچھ آیت یا قرآن صریف کی کچھ صورت پڑھ کے سنائیے یہ ہاتھ میں رکھ لو آپ سنائیے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهِمْ يُؤْنُونَ اسکرپسن میں ڈال دوں گا اس کے مولانا صاحب کے نمبر میں اس کن پر ڈال دوں گا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ بھی مدرسے میں ایک ڈیڑھ سال سے یہاں پر آ رہا ہمارے گام کے جو عبید گھا ہے اور یوسف کا سرپجی ہے اور یہ جو بندے ہیں اس کے علاوہ جو اپنے جائے کا ہٹل کے عارف کھا ہیں وہ بھی اس کو برابر سمبھالتے ہیں اور میں بھی یہاں پر لگ پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تو یہ کام کروانا تو آپ ڈیریکٹ وہ کام بھی کروا سکتے ہیں جو بھی آپ کو کچھ کام کروانا ہو یہاں پر آپ کو لگ بگ ویڈیو سجاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی ہے کتنے بڑا مالدار ہو کتنے بڑا وہ پیسے والا ہو اس کے ساتھ مصرف اس کے عمال ساتھ جاتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ صدقہ جاری جاتی ہے تیسرا اس کے نیک عمل جو اس دنیا میں کیے ہیں صدقہ جاری اس کو کہتے ہیں جیسے آدمی نے کوئی جیسے مسجد بنوا دی یا مندر سے میں کوئی کام کروا دیا یا وجو کھانا بنوا دیا یعنی جس سے آدمی کو فیض ہوتے رہے یعنی انسان دنیا سے چلا گیا لیکن اس صدقہ جاری کا عمل باقی ہے انسان دنیا سے چلا جاتا لیکن صدقہ جاری جو عمل باقی رہتا ہے اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے تو میں اس لئے سبی سے درخواست کرتا لگ بگ مولانا صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی ہے تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہو تو آپ پہ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ